بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم واؤچر کارڈ جنریڈ کرنا سکھیں گے کہ آپ اپنے یوزر منجر وی سیمن کے اندر کیسے واؤچر کارڈ جنریڈ کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا ایک جو ہے مینویلی ہوگا اور دوسرا جو ہے آپ آٹو کس طرح کارڈ جنریڈ کر سکتے ہیں دو طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ جیسے آپ کو ایمج میں نظر آ رہے ہیں کارڈ اس طرح آپ جو ہے نا یہ کارڈ جنریڈ کر سکتے ہیں آپ کو میں یہ کروم پہ لے چلتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو شو ہو رہے ہیں تو یہ والا جو کارڈ علی نام کا کارڈ ہے اس کا یوزر نیم علی ہے لیکن اس کو پاسورڈ جو ہے یہ دیا ہوا ہے اس کا جو پیکج ہے ٹینڈیز والا ہے اسی طرح احمد کا نیم اور پاسورڈ اور پیکج یہ سارے شو ہو رہے ہیں اس طرح کے کارڈ آپ جنریڈ کر سکتے ہیں یوزر مینجر کے اندر جیسا کہ ہم نے مائکو ٹک جو ہے اس کے اندر جو یوزر مینجر ریڈیو سرور کے ساتھ یہ یوزر مینجر کو اٹیج کرنا سکھا تھا پچھلی ویڈیو میں اگر کسی میرے بھائی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے وہ دیکھ سکتا ہے تو اس میں ہم نے یوزر مینجر تھا انسٹال کیا تھا وائی گارڈ انسٹال کیا تھا اسی کے اندر ہم نے یوزر کریئٹ کیے تھے یہ دیکھیں اور یہی یوزر جو ہمارے ہیں ان کے ہم نے کارڈ بنانے آئے اور آٹو جنریڈ کبھی میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو سسٹم بتاؤں گا کہ آپ اس طرح سے آٹو جنریڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایسا کریں چلے جاتے ہیں اپنے یہاں پہ نیو ٹرمینل کے اندر اور یہاں پہ جانے کے بعد ایک جو سکرپٹ ہے نا یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ کپی کر لیں اور میکرو ٹک کے نیو ٹرمینل کے اندر آ کے آپ اس کو پیسٹ کر دینا ہے انٹر کر دیں یہ جو فائل ہے آپ کی اس فائل کے اندر جو ہے یہ جنریٹ ہو گئی ہے یہ جو جتنے بھی آپ نے یوزر یہ کریئٹ کی ہوئی ہے یہ یہ رہی رہا فائل وہ والی جس میں پرائیویٹ جنریٹڈ ووچر لکھا ہوگا نا یہ والی وہ فائل ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو اٹھا دیتا ہوں ایک پر اس کو کلون کر دیتا ہوں اور یہاں سے اٹھا کے میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اب آپ نے اس پینا رائٹ کلک کر کے اس کو میں کروم کے اندر میں اپن کر لیتا ہوں اس کو ایسے کھلوں گا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سارے کے سارے یوزر جو ہیں وہ شو ہو جائیں گے اور ان کے کارڈ بھی بن جائیں گے اس میں یہ تھوڑا سا ایرر آ رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایرر پتا ہے کس چیز کا ہے یہ مایکرو ٹک کا لوگو آتا ہے ادھر اگر آپ نے وہ چینج کرنا ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں ادھر وائز جو ہے نا میں اس کو بھی آپ کو ٹھیک طرح سے میں اس کو لوگو کو بھی کارڈ کے اندر لوگو بھی شو کروانے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے وہ کیسے کرنا ہے آپ نے چلے جاننا ہے پھر سے کروم کے اوپر ون بکس کے اوپر اور یہاں پہ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہاں سے جا گے نا آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے کروم پہ اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے میں ایک اور پیٹ کھول دوں چلے ون نائن ٹو ڈاٹ ون سکس ایڈ ڈاٹ وان زیرو فور یہ جو اڈریس میں لکھ رہا ہوں نا وان زیرو فور آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے آئی پی میں جا کے اڈریسز کے اندر چلے جائیں یہ جو وین کا اڈریس ہے نا یہاں سے آپ کاپی کر لیں ٹھیک ہے نا کاپی کرنے کے بعد آپ نے کروم کے اندر یہ والا ادھر پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے سلیش اس کے بعد یو ایم لکھنا ہے یو ایم لکھنے کے بعد سلیش ڈالنے ہیں پھر آپ نے کنٹرول بھی کر کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جو آپ نے اس کو یہ جو کپی کیا ہوگا ٹھیک ہے نا سلیش پرائیویٹس سے آپ نے اس کو کپی کرنے ٹھیک ہے اور اس کے آگے آپ نے یہ والا پیسٹ کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس میں یہ مائکرو ٹکا لوگو نہیں آرہا اس میں آپ کو میکرو ٹک کا پورا جو لوگو ہے پورے کارڈ آپ کو یہاں پہ شو دیں گے اب چلتے ہیں اس کو میں ایک بار یہاں سے نہ ریموو کر دیتا ہوں اور اس کو بھی ریموو کر دیتا ہوں یہ تو رہا جو مینویل طریقہ اگر آپ ون بائی ون کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنگل پہ کلک کریں اور جنریٹ واؤچر پہ چلے جائیں اور یہاں پہ جا کے اس کو آپ نے ایش ٹی ایم ایل یہاں پہ پرنٹ ایبل واؤچر ایش ٹی ایمل پہ کلک کرنا ہے احمد کا جو ہے یہ جنریٹ ہو جائے گا یہ جنریٹ ہو گیا پھر اپنے فائل پہ جانا ہے اور یہاں پہ جانے کے بعد یہ سکین کے نیچے آپ کو یہ پرائیویٹ جنریٹڈ واؤچر جن پرنٹ ایبل واؤچر اس کو پکڑ کے یہاں پہ لے آئیں اور اس کو ڈبل کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو شو ہو جائے گا احمد کا جو واؤچر کارڈا ہے یہ ایک شو ہو گا آپ کو کمپلیٹ شو کرنے کے لیے یہ کمانڈ اب میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کے دریہ آپ یہ کمپلیٹ باؤچر ہے اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی میں ایک بار ڈلیٹ کرتا ہوں اور جلتے ہیں آپ نے یہاں سے بھی میں وین بوکس سے بھی میں اس کو رموو کر دیتا ہوں اب میں آپ کو آٹو جنریٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ ایڈ بیچ فائل بیچ یوزر پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ جانانے کے بعد آپ نے نمبر آف یوزر کتنے آپ نے آٹو جنریٹ کرنے ہیں یوزر میں کہتا ہوں کہ ٹین کر دو اور یوزر نیم جو ہے اس کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ لیندھ یہ سکسی ہونی چاہیے اور یوزر نیم پریفکس جو ہے آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں اس کا فرسٹ نیم جو ہے اس کو رکھنا چاہتے ہیں او ٹھیک کا دروازہ ایسے بھی ٹھیک ہے اور نیچے یوزر نیم کریکٹرز پوچھ رہا ہے یہ کیسے ہونے چاہیے نمبرز میں ہونے چاہیے اپرکیس میں ہونے چاہیے اور نیچے پاسورڈ کی لیندھ سیم ایز یوزر نیم ہونے چاہیے یا خالی ہونے چاہیے سیم ایز یوزر نیم ٹھیک ہے میں یہی کہاں دیتا ہوں اور نیچے جو ہے پاسورڈ کریکٹرز یہ بھی نمبر بھی ہونے چاہیے اپرکیس اور لورکیس یعنی تینوں ہونے چاہیے اس کے بعد پروفائل آپ نے کونسی دینی ہے یہ جو یوزر آپ کریئٹ کر رہے ہیں یہ ٹین ڈیز والی میں دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ایڈ بیچ فائل ایڈ بیچ یوزر پہ یہ دیکھیں یہ خود بہت یہ جنریٹ ہو گئے ہیں اور اس کے اندر یہ احمد والے جو ہم نے پہلے بنایا تھے وہ بھی ایڈ ہو گئے ہیں اور آپ چلے جائیں یوزر پروفائل کے اندر یہاں پہ بھی آپ کو یہ پورے شور ہیں اب یہ پورے جتنے بھی آپ کے یوزر کریئٹ ہو گئے ہیں ان کو ان کا ہم نے ووچر ان کے ووچر کارڈ بنانے ہم نے اس کے لئے ہم نے کیا کام کرنا ہے پھر سے چلے جانا یہ والی کمانڈ پہ اس کو یہاں سے کر لیتا ہوں کپی اور چلا جاتا ہوں اپنے پھر سے نیو ٹرمینل کو اپن کر لیں اور یہاں پہ جا کے اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں انٹر کرتا ہوں تو یہ جو فائل ہے یہ جنریٹ ہو گئی ہو گئی ہوگی یہ دیکھیں پرائیویٹ جنریٹیڈ ووچر جن پرینٹ ٹیبل ووچر یہ جنریٹ ہو گئی ہے تو اس کو میں نا یہاں سے اٹھا کے نا ڈیسٹ آپ پر اف لیتا ہوں یہ دیکھیں جی در آگئی اب اس کو اپن کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں یہ پورے جتنے بھی ووچر کارڈ ہیں سارے شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مایکرو ٹک کا لوگو بھی آئے تو اس کے لئے آپ نے کیا کام کرنا ہے میں اس کو کلوز کرتا ہوں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہ نا یہ سلیش سے آگے اس کو کپی کر لیں کروم پہ چلے جائیں اور یہاں پہ جانے کے بعد اس کو میں نا یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کی ایپ پہ جا کے آپ نے ڈریسز اور یہاں وین کا ڈریس جو ہے یہ والا یہ والا وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 192.168.104.2 srri on 104.2 srri ڈریس ڈیو 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 ڈیا ڈیو ڈیو ڈیا آپ نے کنٹرو ڈیو ڈیا آپ نے کنٹرول بھی کر اس کو پیسٹ کر لیں میں انٹر کر گئے یہ دیکھیں یہ آپ کے جو ہے نا یہ شو ہو جائیں گے اگر تو آپ کو پورے یوزر شو ہو جائیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں شو ہوتے تو ایک اور ٹیب کو اپن کر لیں گے یہاں پہ پھر سے یا تو اس کو ریفریش کر لیں اگر ریفریش نہیں کرنا تو آپ نے پھر سے 192.168.104.2.umusermenger اس کے بعد سلیش لگانی ہے آپ نے پھر سے اس کو کپی کر لیتا ہوں میں کنٹرول سی اور یہاں پہ جاک اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں انٹر کروں گا تو یہ پورے جو ہیں آپ کو واؤچر شو ہو جائیں گے اگر یہ پھر بھی شو نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ تھوڑی دیر بعد شو ہوتے ہیں یہاں پہ اس کو اپن کر لینا ہے یہ جو آپ نے ڈیسٹا پہ رکھا ہوا تھا یہاں سے جن سے آپ نے پکڑ کے یہاں سے کافی کر لینا ہے آپ نے اور اپنے جو کروم پہ جا کے نا یہ جن سے آگے اس کو ایسے کنٹرول بھی کر کے پیسٹ کر دے کے انٹر کریں گے تو یہ آپ کو پورے شو ہو جائیں گے امیر کرتا ہوں کہ آپ کو واؤچر کارڈ جو جنریٹ کرنے کی سمجھ آگئی ہوگی تینکیو فار وچنگ دھوم یاد رکھیے اللہ حافظ موسیقی